اسلام علیکم ہیلو اور ویلکم اکبال انٹشاللہ سرویسز میں ہوں محمد اکبال خان اٹکر آج کے جو ہمارے لیگل ایک چرے وہ کمپرومائز ان بیہاف او دے ایڈوکیٹ اگر ایڈوکیٹ کسی کیس میں کمپرومائز کر لیتا ہے تو کیا اس کی لیگل برت ہے وکیل کی طرف سے کمپرومائز کرنا کیس میں اگر کمپرومائز کرنا ہو یا اس میں سے کوئی پارشل کلیم چھوڑنا ہو تو کیا وکیل کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی طرف سے کمپرومائز کر سکتا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ وہ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے کمپرومائز کر سکتا ہے دیکھیں وکیل کے پاس بھی پاور ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی طرف سے کسی کیس میں کمپرومائز کر سکے جب تک کہ اس کے وقالت نامے میں یہ واضح طور پر نہ لکھا ہو کہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اگر وقالت نامہ میں یہ پاور نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کیس کا کمپرومائز کرے تو اس صورت میں وہ کلائنٹ جو ہے وقیل جو ہے وہ کیس میں کمپرومائز نہیں کر سکے گا لیکن اگر اس کے وقالت نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ کیس میں کمپرومائز کر سکتا ہے کیس کو ویڈرا کر سکتا ہے تو پھر افکوس اس کے پاس یہ رائٹ ہے اگر پابندی لگائی گئی ہے وقالت نامہ میں تو وہ پھر کیس میں نہ تو کمپرومائز کر سکتا ہے نہ کیس واپس لے سکتا اس کے لئے رولگ میں سپریم کورٹ کے ہم آپ کو دے رہے ہیں پی ایل ڈی دوہزر دس ہے ایس سی پیج سکس فائف سیون ہے اور اس کے لئے پی ایل جے ہے دوہزر گیارہ ایس سی پیج ہے تری سیون اگر ہم بات کرتے ہیں وکیل کے منشی کی وکیل کے کلرک کی دیکھیں وکیل کا منشی وکیل کا کلرک نہ تو کسی جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ وہ وکیل کی طرف سے حاضر لگوا سکتا ہے کمپرومائز تو بہت دور کی بات ہو گئی اگر کوئی کہہ کہہ وکیل نے جا کے کمپرومائز کر لیا ایسا نہیں ہے وکیل حاضر بھی نہیں لگا سکتا کورٹ میں وکیل کی طرف سے اس کا منشی حاضر نہیں لگوا سکتا جب حاضر نہیں لگا سکتا کسی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن سکتا تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ وہ کیس کو ویڈرا کریں یا کیس میں کمپرومائز کریں رولیں گے دوہزار آٹھ لا نوٹس پیج ایٹ ون سکس اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی دوہزار شہدہ لاہور ہے پیج ڈبل ٹو یہ تھا مراج کے لیے گی لیکچر کہ کمپرومائز آن بیہاف آن دے ایڈوکٹ اس کے ساتھ مجھے اجازت کر پھر مینے گے اللہ حافظ